موسیقی موسیقی کی پتھراؤں کی سیاست ہرطال کی سیاست نارے بازیوں کی سیاست آتنکواد کی سیاست پاکستان کی مداخلت کو در کنار کرتے ہوئے انہوں نے ایک کشویر کی اپنی تہذیب کے مطابق لوگوں کا سواگت کیا اور روز مرہ کی زندگی حضب معمول چلی اور پوری دنیا کو ایک سندیج دے دیا کہ پاکستان اور جو اس کے حمایتی جمہو کشویر میں بیٹھے ہیں ان کو ایک مو توڑ جواب دیا اور بھارت نے اپنے آپ کو ایک اسرٹیو نیشن کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑا کر کلایا جہاں بھارت نے یہ بتا دیا کہ جمہو کشویر ہمارا ہے ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا جی اور چائنہ اور پاکستان کو یہ بتا دیا کہ کشویر کا کوئی مددہ نہیں ہے اور اگر کوئی مددہ ہے تو وہ کیول اور کیول وہ پاکستان اکپیڈ کشویر ہے اور اس بات کو انڈورس کیا جتنے بھی دیش وہاں آئے اگر آپ دیکھیں جی ٹوینٹی کے دیش وہاں سبھی آئے کیول چائنہ نہیں آیا تو سارے کے سارے دیش وہاں آئے کیونکہ پاکستان تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اس کو ایک ایک اکنومک بوسٹ ملے گا جمہو کشویر کو جہاں ٹوریزم کو بوسٹ ملے گا وہاں ہم نے یہ شخصوی پردھان منتری مانی نرندر موڈی جی کے نترتب میں ایک بار پھر بھارت نے اپنے آپ کو درشایا ہے ایک مضبوط ترین دیش سے جو اپنے دیش کو رہا 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 دو سوال ایک ساتھ میں پوچھوں گا آپ سے ایک تو آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے سوسائیٹی نے کشمیر کے لوگوں نے ثابت کر دیا اس کو سفر بنانے کے لیے دوسرا سوال اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کو سمرتن کرنے والے چائنہ اجپت ترکی سعودی یہ کنٹریز نہیں آیا ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں دیکھیں جہاں تک پاکستان کا سوال ہے بلاول بٹو سمیٹ سے پہلے یہاں آئے اور وہاں پی او کے میں انہوں نے بڑے بھاشن کیے اور دھمکییں بھی دیں میں سوال ہوں ان کی بخلات ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹتا پاکستان جو ہے وہ اب ہر پڑھاٹ میں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آتنگواد اور آتنگواد کا جو ایکو سسٹم جمہو کشمیر میں ہے اس کو تیس نیس کرنے میں کامیاب ہوئی ہے بھارت سرکار اور پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد بھارت سرکار نے آمن اور شانتی کی فضاء وہاں لائی ہے اور وہاں پہ ایک سماننے حالات بنائے ہیں اور اس وجہ سے ان کی بخلات ہے اور پاکستان جو ہے ان کا جو بولنا اور ان کے جو یہاں ہمائیتی ان کا بولنے کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں تک چائنہ کا سوال ہے ارونچل میں بھی انہوں نے اعتراض کیا ارونچل میں بھی جی ٹوئنٹی کی میٹ ہوئی لداخ میں بھی انہوں نے اعتراض کیا جی ٹوئنٹی کی میٹ ہوئی کشمیر میں بھی انہوں نے اعتراض کیا ہوئی اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ اور ترکی عجب تھا ان کی دو کی بات کی ان کے بھی پرائیویٹ ریپریزنٹیٹیوز وہاں شرکت کر رہے تھے لیکن میں یہ بتا دوں کہ او آئی سی کے دیشوں کا بھاگ لینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا دھکا ہے پاکستان کے لیے اور چائنہ کو بھی یہ سندیج چڑھا گیا کہ بھارت کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل دے گا بھارت برداشت نہیں کرے گا اور آپ جانتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کے اس وقت اپنے آپس میں جو رشتے ہیں اس میں اکنومک انٹریسٹ ہیں لیکن جی ٹوئنٹی میں یہ مت بھولیے کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے یورپین یونین ہے یونائٹڈ کنگڈم ہے جو اور جی ٹوئنٹی دیش کیول چائنہ نہیں ہیں جی ٹوئنٹی دیش جو ہیں وہ ان دیشوں کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اسی فیصدی گراس جو ورلڈ پروڈکٹ ہے جو جسے دنیا کے وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس ہے جی ٹوئنٹی جو ہے وہ 75% انٹرنیشنل ٹریڈ کو پوری پوپولیشن ہے اور 60-70% پوپولیشن جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کا حصہ تو اگر ایک دیش نہیں آیا اور ایک دیش جو حصہ ہی نہیں ہے پاکستان جی ٹوئنٹی کا وہ اگر وہ بول رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے اور اس کا ایک اچھے ڈھنگ سے ہو جانا امن سے ہو جانا اور جو باہر کے ڈیلیگیٹس آئے ان کا انڈورس کرنا کشمیر کو اور بھارت کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی آج اپلبدی ہے اور انیس سو تریاسی میں جب یہاں انڈیا اور اسٹریلیا کا میچ ہوا تھا تو وہ زمین انہوں نے وہ پچھ خور دی تھی اس کے بعد انیس سو تریاسی کے بعد بہت پانی جیلم میں بیٹھ چکا ہے اور پانچ اگست انیس سو دوزار انیس کے بعد کشمیر کی جیلم جو ہے ایک میرے سوال رہے کہ وہ کون سے طاقتیں جو یہ کہتی ہیں مذہب اتنا بڑا آیوجن آپ کو کرنے کا آوسر میرا ہے انڈیا کو بڑا پرائیڈ ہے اور اس کے بابجود بھی پیپرز دیموکریٹک پارٹی محمد یوسف تاریگامی اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ یہ ناشنل کانفرنس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوز کو پکڑ کے رکھا ہے جیلوں میں ڈال کر رکھا تاکہ پتر بازی نا ایک میسیج نہ جائے دیکھئے بات یہ ہے یہ سب لوگ اپنی سیاسی روٹییں سیک رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پانٹ اگرز دوزار انیس کے بعد ریت ان کی مٹھی سے نکل چکی ہے اب یہ بخلات میں ہیں اور ان کو کوئی اور سہارا ملنی رہا کیونکہ نہ تو ان کی کوئی آواز وہاں سن رہا ہے نہ ان کو کوئی وہاں سیریسلی لے رہا ہے اور نہ ہی ان کی بات پر کوئی عمل کر رہا ہے یہ تو یہ تو کہتے تھے کہ جی ٹوینٹی جو ہوگا یہاں کامیاب بھی نہیں ہوگا تو کامیاب ہوا سکول لگے دکانیں کھلیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو ایک چھوٹا تھا پرندہ بھی کہیں باہر سے آتا تھا ڈلی کا کوئی افسر بھی آتا تھا تو ہرطال ہو جاتی تھی اور بند ہو جاتا تھا اور چار چار پانچ پانچ دن کی ہرطال کے کلنڈر ہوتے تھے کسی نے کوئی ہرطال نہیں کی اور لوگ اتنے کشمیر میں آپ دیکھئے کس طرح سے لوگوں نے استقبال کیا جو آئے تھے ایک خوشی کی امنگ کی لہر ہے کشمیر میں اور میں سمجھتا ہوں یہ جو جمہو برسز کشمیر بنانے کی کوشش کی یہ خسیاری بلی خمبہ نوچے ہم سمجھتے ہیں جمہو والے کہ کشمیر میں جی ٹوینٹی کے ایونٹ ہونے کا ایک انٹرنیشنل ریمیفکیشنز ہے یہ لوگ جو یہاں آکے کہہ رہے تھے کہ جمہو جمہو والے کہاں ہیں ان کو میں بتا دینا جمہو والے یہیں ہیں اور جمہو والے یہیں رہیں گے اور جمہو والے قائم ہیں اور جمہو والے اپنے آپ کو سمال لیں گے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے مرچی ان کو لگ رہی ہے کہ کشمیر میں کیسے ہو گئے اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ اور جی ٹوینٹی کا اس کے لئے میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں پرزان منٹری یہ شسوی پرزان منٹری مانین نرندر موڈی جی کا جنہوں نے یہ موقع دیا جمہو کشمیر کو یہ ایونٹ کرنے کا اور میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں حمد شاہ صاحب کا اور لیفٹن گورنر منوج سنا اور سارے کے سارے افسروں کا جمہو کشمیر ایڈمنسٹریشن کا پولیس کا پیرا ملٹری فورسز کا اور سب کا یہ بجائے یہ کہتے ہیں کہ اتنے سامانے طریقے سے ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کیوں بڑھائی ہے کیوں نہیں بڑھانی ہے سیکیورٹی ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل آپ تو یہاں ایک منتری آتا تھا اس کی آنے پہ آپ سارا شہر بند کر دیتے تھے یہاں تو شہر کھلا ہے اور اگر سیکیورٹی کی جاری ہے جب چائنہ پاکستان اور اور ملک جو ہیں وہاں ڈس آرڈر کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آمن سے رہنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کیوں نہیں دینی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی انہوں نے بہت بہترین طریقے سے یہ ایونٹ کروایا یہ ایونٹ جو ہے یہ سیرہ ہے جمہو کشمیر کے لیے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے اور میں مبارک بات سب کو دینا چاہتا ہوں رانہ صاحب سب ہی مہمانوں کو ڈوگری پگڑی پنائے گئی یہ کیا سنکیت تھا ڈوگری پگڑی کشمیری پشمینہ یہی تو جمہو کشمیر ہے جمہو کشمیر یہی تو ہے یہ صحیح معنی میں جمہو کشمیر کے الگ الگ حصوں کو کٹھا چلا جو بار بار یہ کہہ رہا تھے کہ جمہو کو کیوں چھوڑا گیا ان کو جمہو یاد آ گیا ان کو سب سے بڑی یہ تکلیف ہے کہ ان کے آقا جو ہیں دنیا میں ان کو یہ کہش تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ایونٹ جو ہے یہ ایک گلوبل میسج ہے یہ ونو جی آپ بڑے ایک ورشت پترکار ہیں اور آپ نے جمہو کشمیر کے حالات اور دنیا کے حالات پر ایک بڑی پینی نظر رکھی ہے اور آپ جمہو کشمیر کے بہت ورشت پترکار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس ایونٹ کا سکسیس فولی ہونا کشمیر میں ایک دنیا کو میسج ہے کہ کشمیر کیا چاہتا ہے کشمیر کہاں ہے اور ان لوگوں کو موہ توڑ جواب ہے جو ایک فالس نیریٹیف موٹیویٹڈ نیریٹیف چلا چلا کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں نے بھی جواب دے دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں ہم بھی جو دیش بھارت کی یہ شہصفی پردان منطری نیریٹیف موڈی جی نے جو گروت سٹوری کو انلیش کیا ہے اس کا ایک حصہ بنیں اور ہم بھی ترقی کی رہا پہ آگے بڑھیں آج آج جو یہ ایونٹ کے بعد پوری دنیا کے لیے ایک سندیش کی کشمیر آئیے جمہو کشمیر آئیے جی یہاں آپ دیکھیں گے دو آزار انیس میں بڑا سنبیدانک بدلاب ہوا ہم سب جانتے ہیں احتیاس ایک پیسٹر لیا گیا اور آج جی ٹونٹی کا کشمیر میں سفر آئیو جی تھونا یہ کو کیسے دیکھتے ہو آپ یہ بڑا کو ریلیٹیڈ ہے سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ سے کہا آج دنیا کو پتہ لگ گیا کہ کشمیر جو ہے جو بھارت کا حصہ تھا ہے اور بھارت کا حصہ رہے گا وہ آمن اور شانتی کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں اور دوسرا ایک سندیش پوری دنیا کو چلا گیا کہ کشمیر کا مدہ جو ہے کوئی مدہ ہی نہیں ہے یہ تو چند لوگ ہیں جو مدہ ہے اور اگر کوئی مدہ رہ گیا ہے تو وہ ہے پاک اوکپیٹ کشمیر جو ہمارا حصہ پاکستان کے پاس ہے وہی مدہ ہے اور کوئی مدہ نہیں ہے دیر ایز نو کشمیر ایشو جی اور دوسرا میں سے یہ چلا گیا کہ ہمارے یہ شخصوی پردھان ونطری کے نیٹویٹر میں بھارت ایک مضبوط دیش دنیا میں اوبر کے آ رہا ہے وشو گروہ بننے کی کگار میں ہیں اور ایک سندیش دے دیا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی ہستک شیپ نہیں کرے گا چاہ وہ چائنہ ہو یا پاکستان ہو ہم اپنا گھر سنبھالنا جانتے ہیں ہمارا گھر ہے جمہو کشمیر ہمارا ہے ارنانچل ہمارا ہے لڑاک ہمارا ہے ہم جب جی ٹوینٹی ہر جگہ کریں گے اپنے دیش کے ہر حصے میں کریں گے آپ کے کہنے یا آپ کی مداخلت سے کچھ نہیں ہو سنبھالنا جانتے ہیں مداخل پاکستان نے اسلامی کنٹری میں بھی یہ یونائیٹ نیشن مداخل میں OIC کے ممبرز آئے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک انڈورسمنٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کتنی آ رہی ہے میڈلیس کنٹری سے بھی آ رہی ہے اور باقی جگہ سے بھی آ رہی ہے جمہ کشمیر میں تو یہ میرے خیال میں ایک قسم سے سینکشن ہے ٹو پاکستان کہ ڈونٹ گیٹ انٹو آل دس آپ ٹیروریزم کا جو یہ جو بول بالا آپ چلا رہے ہیں میرے خیال آہستہ آہستہ دنیا ایک طرف آ رہی ہے کہ ٹیروریزم کے خلاف سارے کٹھے ہو رہے ہیں کہ ٹیروریزم جو ہے ٹیروریزم کو شکست دینی ہے اور پاکستان ایکسپوز ہو چکا ہے چائنہ جو پاکستان کی مدد کر رہا ہے چائنہ کے اپنے انٹریس سے اور سمجھئے آپ جمہ کشمیر جو ہے ایک طرف ہمارے پاس چائنہ ہے ہمارے بورڈر پہ دوسری طرف پاکستان ہے تو آپ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کیوں دیجی کیوں نہیں دینی سیکیورٹی دینا کیوں نہیں دینی یہ ہمارا فرض ہے مہمان ہے ان کی سرکشہ ہمارا فرض ہے اور بڑے آرام سے ان کو سرکشہ دی اور کھلے عام وہ گھومیں نانا صاحب چائنہ کا پاکستان سے پرین کیا دلی ہے یا پھر جو ایکنومک کوریڈور پر انویسٹ کر چکا ہے چائنہ دیکھیں آپ کو جیو پولیٹیکل انڈرسٹائننگ کرنی پڑے گی چائنہ کے بہت زیادہ انٹریس ہیں پاکستان میں ایکنومک انٹریسٹ بھی ہیں سٹیٹیجک انٹریسٹ بھی ہیں اور جو گلوبل اس وقت چینجز آ رہی ہیں چائنہ کو کچھ فٹ ہولڈ چاہیے اور چائنہ پاکستان میں وہ فٹ ہولڈ بنا رہا ہے چائنہ اور پاکستان جو ہے وہ ایکنومکلی ڈسٹریس میں ہیں اس کو مدد چائنہ سے چاہیے اور جہاں امریکہ کا سوال ہے امریکہ بھی ٹیرریزم میں پوری طرح سے ٹیرریزم کے خلاف ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ٹیرریزم ہو چائنہ نے اپنے ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور ان کو کون سا پیار جا گیا پاکستان کے ساتھ ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں چائنہ نہیں آیا لیکن اگر چائنہ کشمیر میں آتا تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیری مسلمان چائنیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ چائنہ جو ہے جو جس قسم کا ظلم انہوں نے مسلمانوں میں اپنے ملک میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں شاید ایسا ظلم کسی نے کیا ہی نہیں کسی ملک میں ایک کمنیٹی کے خلاف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنہ کا اپنا ایک پرسنل انٹریسٹ ہے اور چائنہ چائنہ اس لیے اپنی وہ کر رہا ہے چائنہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے اور چائنہ اسرٹ کر رہا ہے تو اسرٹشن میں چونکہ ہم نیبر ہیں تو نیبر کے سامنے وہ اسرٹ کرنا چاہتا ہے لیکن بڑے فرم لی بڑے اسٹیوٹلی یہ شسری پردھان منٹری مانینی نریندر موڈی جی کے نیٹرٹر میں بھارت نے یہ سندیش دے دیا ہے کہ you be where you are we are here and we are here to stay we know what we are doing it is our nation we will drive it our way اور آپ نے دیکھا جس قسم سے ابھی حالی میں پردھان منٹری جی اسٹریلیا گئے تھے جپین گئے تھے اور باقی کنٹریز میں گئے تھے پیسیفک نیشن میں گئے کس طرح کا استقبال ہوا آج پردھان منٹری جی نے ایک بھارت کی یہ جب پردھان منٹری جی کی چھوی بڑھتی ہے تقلیب بڑی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو یہ نہیں سوئیتے کہ بھارت کی چھوی بڑھ رہی ہے جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نیریندر موڈی جی کہ میں فین بنتا ہوں اگر یونائیٹ سٹیٹس کا امریکہ کا پریزیڈن جو بیٹن کہتا ہے تو یہ بھارت کو سلیوٹ ہے پچھلے نو برس میں بھارت کا قد دنیا میں کہاں پہنچا اس کا اگر آپ انیلسز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا بھارت کہاں ہے آج اور بھارت نے جس طرح اپنے آپ کو سبھالا اس سارے کرونا کال میں یا باقی چیزوں میں یہ سمیٹا ہوں کہ آج دنیا میں بھارت کا لوہ مانتے ہیں رہا صاحب ہم ویدیش نیٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری ویدیش نیٹی بڑی کارگر اور بڑی مجبوط ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی میں آپدہ آتی ہے اس میں ہم سب سے پہلے ان کی ہلپ کرتے ہیں لیکن وہ بیکسٹیبنگ کرتے ہیں اس میں شامل نہ ہو کر کے اس نے بیکسٹیبنگ کی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹرکی ہے یا یوکرین کا مسئلہ ہے بیسیکلی جو ہماری فیلوسیفی ہے وہ واسودیو کٹمبب کا اور پرنان منتری جی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا جو نعرہ دیا ہے اس میں پوری دنیا آتی ہے اور ان کا یہ مقصد ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ پورے دنیا کو اکٹھا کر کے جو دنیا پہ آپدہ آیا رہی ہیں ان میں ہم اکٹھا کریں اور اس میں انہوں نے لیل لی ہے آپ ان کا بھاشن جپین میں سنیے جی سیون میں سنیے یا باقی جگہ سنیے وہ سب کو اکٹھا لے کر جو چیزیں ان کو کر رہے ہیں اور ان کا ایک قد ہے اب جب یوکرین کی جنگ شریح چھیڑی تو آپ کو معلوم ہے کہ پرنان منتری جی کی طرف لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دیش میں جو ہماری ودیش نیطی ہے اس ودیش نیطی میں جہاں ہم لوگ دیش کے ہٹ کو سب سے اوپر رکھ کر سر پرسم رکھ کر جو سمنوے بنایا ہے باقی دیشوں کے ساتھ اور باقی دیشوں کے لوگوں کے ساتھ اس سے دیش کی جو اپنی چھوی ہے وہ بہت اوپر گئی ہے جی رانا صاحب ایک طرف یو ایسے بلکل آتن قواب کے خلاف ہے دوسری اوڈ فنانچل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو گری میس سے باہر نکالتی ہے اس میں بھی یو ایسے کا بڑا رول رہا ہے یعنی وہ ڈیبل سٹینڈرٹ یو ایسے پر دیشوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں اس میں بیدیش نیتی پر کمنٹری کروں تو اچھا نہیں لگا مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے دور ہونا چاہتا ہے لیکن شاید کہیں امریکہ یہ سوچتا ہوگا کہ اگر ہم بلکل ہی پاکستان کو چھوڑ دیں تو چائنہ پورا کا پورا قبضہ کہیں نہیں کر لیں تو اس لیے وہ ان کو فائنانشل سپورٹ دے کے ان کو رکھنا چاہتے ہیں میرے اندازے سے امریکہ نہیں چاہتا کہ پوش دم ٹو دے وارٹ ٹوٹلی دے دو چائنہ کوئی دے دو اور چائنہ کے حوالے ہی کر دو کیونکہ چائنہ پوری طرح سے چاہتا ہے کہ سارا اس اکنامیک ڈسٹریس میں چائنہ حصہ بنے تو میرے خیال امریکہ اور دنیا کی طاقتیں یہ نہیں چاہتے کہ ایک ملک جو انسٹیبل ہے اس ریجن میں ایک ملک جو اکنامیکلی اس ریجن میں ویک ہے کیونکہ ایک ویک انسٹیبل نیشن جو ہے وہ ڈزاسٹرس ہو سکتا ہے اور وہ نیوکلر پاور بھی ہے اور اس لیے میرے خواہد میں امریکہ کا یہ سوچ ہے اور باقی کنٹریز کے کہ اگر ہم بالکل اس کو فینینشلی سٹاف کر دیتے ہیں اور یہ ٹوٹلی چائنہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے فر فینینشل اسسٹنس تو ایسا نہ ہو کہ یہ چائنہ کا ایکسٹینشن بن جائے پاکستان تو اس لیے وہ شاید یہ کر رہے ہیں یہ بھی بھادپا پر اروپ لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جی ٹونٹی کو بھی ہک کرنے کی کوشش کیا ہے اپنا کمل کا فول لوگوں کے نیچے لگا دیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی نہیں کھولنی چاہیے جی بہت اچھی چٹھے لکھئے انہوں نے دیکھئے دیش دیش کا ساویدھان اور ڈیموکریٹک انسٹیچوشن جو ہیں نا وہ سیاست سے اوپر ہیں آپ ان کو سیاست کی دل دل میں نہیں ڈال سکتے دیش سب سے سپریم ہے ایک آدمی جاتا ہے وہاں آکسورڈ اور کیمریج میں دیش کی بننمی کرتا ہے جو ان کی دادی نے بھی نہیں کی آپ نے وہ پڑھا ہو ایک آدمی جاتا ہے کوئی جاتا ہے کونسٹیچوشن کا مزاق کھڑاتا ہے نہیں کرنا چاہیے بھارت ایک بہت بڑی جمہوریت ہے اور اب جو پارلیمنٹ بنی اب اس پارلیمنٹ پہ بیواد کس بات کا بیواد اور جو ابھی حالی میں وہ میں پڑھ رہا تھا غلام نوی آزاد جی نے کہا کہ یہ شیبراج پارٹل جی سپیکر تھے اس وقت ان کے ذہن میں یہ آیا وہ ان سے بنا نہیں اور پھر یہ دیکھئے کہ کس قیمت پہ کانگرس اس پہ کو پرپوز کر رہی تھا اور کس قیمت پہ یہ بنا یہ شیبراج پردھان منٹری جی نے اگر یہ بنایا یہ پارلیمنٹ بنایا تو ایک اچھا پارلیمنٹ ایک فیوچرسٹک پارلیمنٹ جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ایک سیمبل ہے اس کو اگر مضبوط کیا تو اس میں اس میں سیاست کھیلنے والی کیا بات ہے دیکھئے آپ کے ایشو بیسٹ ہے نہیں ایشو ہے نہیں کوئی آپ کے پاس دیکھئے دیش ترقی کی رہا پہ اگرسر ہو رہا ہے دیش مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دیش ویشو گروہ بننے کی گھار پہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے بیس یا پچھے سال میں دیش جو ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین دیش بن کے آئے ایکنامیکلی اور پولیٹیکلی ڈیموکریسی یہاں پنپ رہی ہے پوری طرح سے پنپ رہی ہے ڈیموکریسٹک انسٹیچوشنز یہاں ہیں یہاں کی ایک بڑا روبسٹ ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس کی ساری کی سارے جو ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے دکانداریوں اور اجارے داریوں بند ہوئی ہیں نہیں رہا صاحب جنل انسٹیچوشن کیا بات کرنا ہے ایک منٹ بات کیا ہے پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے کہ اجارے داریوں بند ہوگی وہ اجارے داریوں جو بند ہوئی کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے یہ سینس آف انٹائٹرمنٹ ہے کہ میں پیدا ہوا تو میں پردان منٹری پیدا ہوا جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نیا پردان منٹری پیدا ہو گیا کیونکہ وہ ایک گھر میں پیدا ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جب پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم چیم منسٹر پیدا ہوئے اب پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو سٹرگل کی نہ کی وہ سینس اف انٹائٹلمنٹ میں بیٹھیں جب ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مل رہا تو وہ بخلات ہے اور وہ بخلات جو ہے فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے جمہوریت میں فیصلہ لوگ کریں گے دوزار چوبیس آ رہا ہے دوزار چوبیس میں بھارت کے لوگ جو ہیں دوبارہ فیصلہ کریں رانہ صاحب جن انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کرتے ہیں انسی انسٹیٹیوشن کو لے کر کہ آپ کو گریل کرنے کا پریاز کرتی ہے کہ آپ میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس کو اپنے حساب سے چلا رہے ہو جو آپ کے خلاف بولتا ہے ای ڈی اس کے خرمے چھاپا مارتی ہے انکم ٹیکس آ جاتا ہے ایسا بپکش کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھئے بات چنیے ای ڈی ہو سی بی آئی ہو یا انکم ٹیکس ہو ای ڈی اور سی بی آئی پہلے میں یہ دونوں اٹانمنٹس انسٹیٹیوشنز ہیں کسی کے گھر چھاپا پڑتا ہے وہاں سے دو ہزار کروڑ پہ نکلتا ہے تو اس میں کیا کرے گا ای ڈی اور سی بی آئی ہے باج پہ دی کرپشن کے اگینسٹ ای وار ویج کی ہے اس میں جو بھی آدمی انوارل ہوگا وہ اس کی گرفت میں آئے گا رانہ صاحب بی جے پی کا کوئی نہیں آتا ہے بی جے پی والے کرپشنیں نہیں کرتے ہیں نہیں اگر بی جے پی کا بھی کوئی آدمی آئے گا تو اس کو بھی کوئی بچا رہا تو نہیں رہا کوئی نہیں بچا رہا یہاں کوئی نہیں لیکن آپ یہ مانیں گے کہ پچھلے نو سال کے کاریکار میں اتنے ترقیاتی کام ہوئی اتنی development ہوئی اتنی foreign investment یہاں آئی اتنا defense کو کیا گیا لیکن کسی نے کوئی لانچن corruption کا نہیں لگایا کیا کوئی آدمی پوری دنیا میں رفیل کو لے کر کے بات اٹھا ہے رفیل بھی clear ہو گیا لیکن کیا پردھان منتری کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اور ان کی administration میں کسی کی جرت ہے کہ کچھ کر جائے یہ کمزور leadership نہیں ہے منو جی یہ بڑی strong leadership ہے اور بھارت کا بہت بڑا مقدر ہے بھارت کا ایک نیتا ہے دنیا کا ایک statement ہے اور ایک بہت مضبوط ترین administrator futuristic visionary رانا صاحب سوال بڑے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ سوال جتنے بھی ہوں جی ایک بات یاد رکھئے G20 کے سمپن ہونے پہ کشمیر پہ event پہ جمہو کشمیر مضبوط ہوا جمہو کشمیر کے لوگ مضبوط ہوئے اور بھارت نے پوری دنیا کو ایک سندیج دے دیا اور جمہو کشمیر نے دنیا کو سندیج دے دیا کہ ہم بھارتی ہیں ہیں ہم بھارتی ہیں تھے اور ہم بھارتی ہیں رہیں گے اور جو طاقتیں اور جو ان کے یہاں کے تیلے چانٹے جو ان کے وہاں سٹوجز ہیں وہ سب کو ایک مو توڑ جواب دیا رہا سب بہت شکریہ آپ کو تو دنیا کو بڑھے دیش دنیا کی خبروں کے لیے اور مجھے دیجئے اجازت نمشکار